موسیقی 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 جنتہ نے دلائی سکتہ موسیقی اب سکتہ نے بنایا دھن کھبی موسیقی بی جے پی پر برس رہا ہے دھن موسیقی دو سے دو سو بیاسی تک کے سفر میں بھرتا گیا بی جے پی کا خجانہ موسیقی جیسے جیسے بھرتی کئی سیٹے موسیقی بھرتا گیا بی جے پی کا خجانہ موسیقی کبھی سککوں کے لیے ترستی تھی بی جے پی موسیقی موسیقی اج باکی خجانے میں کھنکھنا رہے ہیں سککے ستہ گواتے ہی کانگریس ہوئی کنگال ستہ ملتے ہی بی جے پی ہوئی مالا مال بی جے پی کو جم کر مل رہے ہیں چندے ایک سال میں اکیاسی پرتشک بڑھی بی جے پی کی کمائی بی جے پی بنی دیش کی سب سے امیر پارٹی یہ ہے ستہ کی مائی ستہ جدھر لکشمی بھی ادھر ستہ میں آتے ہی بی جے پی کی کمائی میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے ستہ نے بی جے پی کو مالا مال کر دیا دیش کے راجنیتک دلوں دوارہ چناؤ آیوک کدی کے ریپورٹ کے مطابق بی جے پی کی کمائی بیتی ایک سال کے دوران اکیاسی فیزدی بڑھی وہیں کانگرس کی کمائی میں چودہ فیزدی کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بی جے پی کمائی بڑھنے کے لیے جہاں دیش کے کئی راجوں میں پارٹی کی سرکاہ بننا ذمہ دار ہے تو وہیں کانگرس کوئے نقصان کی وجہ کئی راجوں میں اس کی راجنیتک قدمے گراوٹ درج بی جے پی دوارہ شاست راجوں کی سنکھیا میں لگاتا ہے اضافہ ہو رہا ہے ایسے پارٹی کمائی پیشنے سال کے مقابلے تقریباً دو گنی ہو چکی ہے فرانشل لیئر دوزہ سولہ دوزہ سترہ کے دوران پارٹی کی کمائی اور خرچ پر اسوسییشن آف ڈیموکرٹک ریفارمز یعنی ایڈی آس انسان نے اپنے ریپورٹ تیار کی جو بتا رہی ہے کہ بی جے پی کو ستہ نے دھن کبیر بنا دیا ہے دیش کی رائنیتک دنو دوارہ چنانوائیوں کو دی گئی ریپورٹ کے مطابق بی جے پی کی کمائی بیتے ایک سال کے دوران اکتیاسی فیزدی بڑھی وہیں کانگریس کی کمائی میں چودہ فیزدی کی گراؤوٹ دیکھنے کو ملی ہے بی جے پی کی کمائی بڑھنے کے لیے جہاں دیش کے کئی راجیوں میں پارٹی کی سرکار بندنا ذمہ دار ہے وہیں کانگریس کو ہوئے نقصان کی وجہ کئی راجیوں میں اس کے رائنیتک قد میں گراؤوٹ درج ہونے سے ہوئی ہے بی جے پی دوارہ شاشت راجیوں کی سنکھا میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اس سے پارٹی کی کمائی پچھلے سال کے مقابلے لگ بھگ دوگنی ہو چکی ہے ویتوورش دوہزار سولہ سترہ کے دوران پارٹی کی کمائی اور خرچ پر ایسوسییشن آف ڈیموکریٹک ریفارمز یعنی ایڈی آر سنسطہ نے اپنی ریپورٹ تیار کی ہے ایڈی آر کے مطابق بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی آرڈٹ ریپورٹ جمع کرانے کا کام تیس اگست دوہزار سترہ کی آنتیم تاریخ کے بعد کیا ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں نے چندہ اتوہ یوگدان کو پارٹی کی کمائی کا پرمک زریعہ بتایا ہے ایڈی آر ریپورٹ کے مطابق بی جے پی کی کمائی میں چار سو تیرسٹ دشملہ چار ایک کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے ویتوورش دوہزار پندرہ میں پارٹی کی کمائی پانچ سو ستر دشملہ آٹھ چھے کروڑ روپے سے بڑھ کر دوہزار سولہ سترہ میں ایک ہزار چوتیس دشملہ دو سات کروڑ روپے ہو گئی وہیں اس دوران کانگریس کی کمائی پچھلے سال کے مقابلے چھتیس دشملہ دو شونے کروڑ روپے کم ہو گئی ویتوورش دوہزار پندرہ سولہ کے دوران جہاں کانگریس نے دوہزار پندرہ دشملہ پانچ سہ کروڑ روپے کی کمائی کی وہیں دوہزار سولہ سترہ کے دوران اسے مہز دو سو پچھلے دشملہ تین سح کروڑ روپے کی کمائی ہوئی بی جے پی کو لگباگ ہزار کروڑ روپے کا چندہ ملا ہے وہیں کانگریس کو ایس دوران مہز پچاس ہزار کروڑ روپے بطور چندہ ملا ہے جبکہ کوپن کے ذریعے کانگریس کو لگباگ 116 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی ہے وہیں ایڈی آر ریپورٹ کے مطابق ویتوارش 2016-17 کے دوران بی جے پی نے چناؤ اور پرچار کے لیے کل 606.64 کروڑ روپے خرچ کیے اس دوران بی جے پی نے لگ بھگ 70 کروڑ روپے پرشاشنک کاریوں کے لیے خرچ کیے وہیں اس دوران کانگریس نے چناؤ پرچار کے دوران لگ بھگ 1500 کروڑ روپے خرچ کیے اور پرشاشنک کاریوں کے لیے اسے لگ بھگ 115 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑے لہٰذا کانگریس نے اس سال اپنی کمائی سے ادھیک خرچ کرنے کا بھی کام کیا ریپورٹ کے مطابق اس سال کے دوران دیش کی سات راشتری پارٹیوں کی کمائی میں کل 525.99 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے رانیتک دلوں کو یہ اضافہ مخیروپ سے رانیتک چندوں سے ہوئی کمائی کے چلتے ہوا جہاں 2015-16 میں پارٹیوں کو لگ بھگ 1033 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی وہیں 2016-17 میں ان پارٹیوں کی کل کمائی بڑھ کر لگ بھگ 1569 کروڑ روپے ہو گئی بیو ریپورٹ اے پی این سبتہ داری دالوں کے دھن کو بیر بڑھنے کی ماملے میں آگرہ کی جنتہ کیا کہتی ہے بتاتے ہیں آپ کو بھارت کی راجنیتی کا اتیاس رہا ہے کہ جتے بھی ادیوک پتی ہیں یہ ہمیسے ستہ کے ساتھ رہے ہیں چھا پارٹی کوئی بھی ہو کانگریس ہو بھاج پا ہو سپا ہو بس پا ہو یہ سب ان کے ساتھ رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس بات کو ہم یہ ڈینائے نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ستہ داری پارٹی کو چندہ دیتا ہے اب یہ پکش کو جو چندہ دیتا ہے کہیں نہ کہیں ایک سوفٹ ان کا کورنر یہ رہتا ہے کہ جب کبھی ہمارا کوئی کار فسے تو سرکار ہماری مدد کرے اس میں کوئی جو رہا ہے تو وقت کی جاتا ہے چندہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو ان کی جو پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ ہیلپ پڑھ سکے اگر انہیں فیوچر میں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑھے تو وہ چیز کے لیے ہیلپ پڑھ چکے ہیں جو پارٹی ستہ میں ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ چندہ دیتا ہے اور اس کے روپ میں چندہ دینے سے زیادہ ان سے اتنے کام لیے تھے دو گنے چار گنے بسول بھی کیے جاتے ہیں انہی کے مادیم سے لائسنس لینا انڈیسٹری بنانا بھومی ادگرین کھنینا ان کے حساب سے لوگ جو چندہ دیتے ہیں اس سے زیادہ بلکل عویتکار بھائی تو ہو رہی ہے ستہ اور لکشمی کا رشتہ کیا ہے یہ کوئی بی جو پی اور کانگیس سے پوچھے ستہ کبانے کے ساتھ ایک کانگرس کنگال ہوئی تو بی جو پی مارا مار جو لوگ پہلے بی جو پی کو چندہ دینے سے کترتے تھے وہ اب بی جو پی کے لیے اپنے خزانے کا موں کھول چکے ہیں جبکہ کانگرس کی تجوری سکھوں کی خانک سننے کے لیے اب ترس رہی ہے چندہ کے طور پر ہوئی کبائی کے معاملے میں کانگرس اور بی جو پی کے بیچ آیا ہے فرک حیران کرنے والا ہے لکشمی کی عجیب مائیہ ہے ستہ ملی نہیں کہ اس پر لکشمی مہربان ہو جاتی ہے ستہ دھاری پارٹیوں پر راجیتک چندے کے طور پر سکھے برسنے لگتے ہیں اور ستہ گواتے ہی لکشمی روٹ بھی جاتی ہیں لکشمی کے روٹنے اور ماننے کے اس کھیل کو کانگرس اور بی جے پی سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا ہے ستہ ملنے سے پہلے تک جو بی جے پی چندے کو ترس رہی تھی وہ آج مالا مال ہے دیش ویدیش ہر طرف سے بی جے پی کی جھولی میں سکھے برس رہے ہیں بی جے پی کا خاجانہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے ستہ ملتے ہی بی جے پی دھن کبیر بن گئی ہے وہی ستہ گواتے ہی کانگرس کنگال ہو گئی ہے کانگرس کا خاجانہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور چندہ دینے والوں کی سنکھیا لگتار گھٹتی جا رہی ہے اب تک جو لوگ کانگرس کے لیے اپنا خاجانہ کھولے رہتے تھے وہ ستہ گواتے ہی کانگرس سے دور ہو گئے ہیں اب لگتا ہے انہیں بی جے پی راس آنے لگی ہے تب ہی تو بی جے پی لگتار امیر ہوتی جا رہی ہے اور کانگرس کنگال 2015-16 کے مقابلے بی جے پی کی کمائی میں 81 فیزدی کا اضافہ ہوا ہے حال یہ ہے کہ دیش کے چھے راشتریے پارٹیوں کی کل کمائی ملا کر بھی بی جے پی کی آدھی ہے راشتریے دلوں کو کل 1569 کروڑ روپے چندے کے طور پر ملے ہیں اس میں قریب دو تیہائی حصہ بی جے پی کو ہی ملا ہے رائنیتک چندہ حاصل کرنے کے ماملے میں بی جے پی نے ریکارڈ توڑ بڑھت حاصل کی ہے ویتورش 2016-17 میں 81% کی گروہت کے ساتھ بی جے پی نے سب سے زیادہ 1034 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے یہی نہیں سات راشتریے دلوں میں سے اس کی اکیلے کی کمائی انہ چھے پارٹیوں کو ملا کر بھی دو گنی ہے بی جے پی کانگریس بی ایس پی ترنمون سی پی ایم سی پی آئی اور ان سی پی جیسے راشتریے دلوں کو کل 1569 کروڑ روپے چندے کے طور پر ملے ہیں اس میں قریب دو تیہائی حصہ بی جے پی کو ہی ملا ہے امطور پر کیندر کی ستہ پر کابیز دل کو سب سے ادھک چندہ ملتا ہے لیکن بی جے پی نے یو پی کی دور کی کانگریس کو بھی اس ماملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے بی جے پی پر لکشمک پوری طرح سے مہربان ہے آج ہر طرف سے بی جے پی پر پیسوں کی برسات ہو رہی ہے جنتہ کے اچھے دن کا تو پتہ نہیں لیکن بی جے پی کے اچھے دن ضرور آ گئے ہیں چندہ دینے والے لوگ بی جے پی پر دل کھول کر پیسہ برسا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کو 1034 کروڑ روپے میں سے 997 کروڑ سویچک دان کے روپے ملے جو اس کی کل آئے کا قریب 96 فیز دی ہے اس میں بھی 533 کروڑ روپے اسے ان لوگوں سے ملے جنہوں نے 20 ہزار روپے سے ادھک کا چندہ دیا یعنی دیش کے امیروں نے بی جے پی کے لیے اپنا خجانہ کھولا ہے کانگریس کا حال آمدانی اٹھننی اور خرچہ روپے ہی آ ہے ستہ گوانی کے بعد سے کانگریس کو کمائی سے زیادہ خرچ کرنا پڑا وہیں بی جے پی کی کمائی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بی جے پی نے چندے کی راشی میں سے 324 کروڑ روپے بچا بھی لیے اس نے 2016-17 میں 1034 کروڑ روپے کی کمائی میں سے 710 کروڑ روپے ہی خرچ کیے کانگریس کی کمائی میں 2015-16 کی دلنا میں 14 فیزدی کی کمی آئی ہے اور اسے 225 دشملہ 36 کروڑ روپے کی آئے ہوئی ہے کیند کے بعد راجیوں سے بھی لگتار بے دکھر ہو رہی کانگریس کو 2015-16 میں 261 کروڑ روپے ملے تھے جو 2017 میں گھٹ کر 225 کروڑ ہی رہ گئے Association for Democratic Reforms کے مطابق کانگریس کو 115 دشملہ 6 کروڑ روپے کی کمائی کوپن کے ذریعے ہوئی مارچ 2018 کی آڈٹ ریپورٹ کی مطابق کانگریس نے اپنے انکم سے 96 کروڑ روپے ادھک خرچ کر دیے یہ بہت دلچسپتت ہے کہ کانگریس نے جہاں 225 کروڑ روپے کا چندہ جھٹایا وہیں اس سے قریب 100 کروڑ روپے ادھک 324 کروڑ روپے BJP نے بچا لیے کانگریس کے بعد دوسرے راستری پارٹیوں کو کنگالی جھیلنی پڑ رہی ہے کبھی ان پارٹیوں پر بھی دھن برستے تھے لیکن راجیوں میں ستہ گواتے ہی ان کی کمائی بھی گھٹ گئی بی ایس پی کو 173.6 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی ہے حال یہ ہے کہ اسے کوئی بھی چندہ 20,000 روپے سے ادھک کا نہیں ملا ہے یعنی لگتا ہے کہ امیر دان کرتاؤں نے بی ایس پی سے موہ موڑ لیا ہے لگتا ہے بی ایس پی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے تب ہی تو وہ چندے میں ملے 173 کروڑ روپے کا صرف 30 فیضی رکم ہی اپنے کام کاج پر خرچ کی اور 70 فیضی راشی بھویشی کے لیے بچا کر رکھ لی وہیں لیفٹ پارٹیوں میں سی پی ایم کو اس سال 100 دوشملو 25 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی ہے جو بیتے سال کی تلنا میں 7 کروڑ روپے کم ہے لیکن وہ اس آگڑے کے ساتھ بھی چوتھے ستھان پر رہی ہے پارٹیوں کی کمائی کا آگڑا بتا رہا ہے کہ لکشمی بھی اسی پر مہربان ہوتی ہے جس کے پاس ستہ ہوتی ہے لیکن BJP کی بڑھتی کمائی اپنے ساتھ کئی سوالوں کو بھی لے کر آئی ہے دیش کی کمائی بھلے ہی نہیں بڑھ رہی ہو لیکن ستہ دھاری دل کی کمائی بڑھتی جا رہی ہے کیا ستہ کے قریبی بننے کے لیے لوگ ستہ دھاری دلوں کو چندہ دیتے ہیں کیا نجی سوار ساتھنے کے لیے لوگ ستہ دھاری دلوں کے لیے اپنا خجانہ کھول دیتے ہیں یہ بڑا سوال ہے بیو ریپورٹ اے پی این راجنیدی دلوں میں ستہ دھاری پارٹی کو سب سے زیادہ ملنے والے چندے کے بارے میں مدر پردیش کی رازدھانی بھوپار کے لوگ کیا سوچتے ہیں جانتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بھارتی جانتا پارٹی کے پردی ان کی سچی سردھا ہے اور ایک بزباس ہے اس لیے کوپریٹ جگت جو ہے اور آم جگت جو ہے وہ بھارتی جانتا پارٹی کے ساتھ میں اور نرن موڈی بھائی کے ساتھ میں ہیں اور کئی نہ کئی میں نے بولا کہ پہلی چیز محنت کرتے تو ہر چیز بڑھتی تو یہ سب محنت پر ڈپینٹ رہتا ہے گریبی ہٹاؤں کا نعرہ سبھی سرکار راجنیدی دل دیتے آئے ہیں آم جانتا کے گریبی تو خط نہیں ہوئی راجنیدی دلوں کی گریبی ضرور خطم ہوگی آج زیادہ تر راجنیدی دل دنکوبیر بن چکے ہیں یہ بات اور ہے کہ ستھا دھاری دل کی کمائی بڑھ جاتی ہے لیکن کمائی کے ماملے میں کوئی بھی دل پیچھے نہیں ہے حالی میں ایک ریپورٹ نے بتایا گیا کہ کس طرح دیش کی شیطریہ دل بھی دن بہ دن دنکوبیر بنتے جا رہے ہیں یوپی میں یوگی سرکار سے پہلے پانچ سال تک ستھا میں کابز زرہی سماتھ بادی پارٹی آج دیش کی سب سے امیر شیطریہ پارٹی ہے دیش میں کسی کی سیلیری یا سمپتی بڑھے نہ بڑھے راجنیدی پارٹیاں مہنگائی کے دور میں بھی فلپور رہی ہیں ان پارٹیوں پر راجنیدی چندوں کی برسات ہو رہی ہے ایسوسیییشن آف دیموکرٹک ریپارم یعنی ایڈیا نے حال ہی میں بائی شیطریہ پارٹیوں کی سمپتی کو لے کر تازہ ریپورٹ چاری کی جو باتا رہی ہے کہ بھارت بھلے ہی گریبی سے جوڑ رہا ہو لیکن گریبی ہٹاؤں کا نعرہ دینے والے ہمارے راجنیدیگ دلو کی آمدنی دندونی اور رات چوبنی بڑھ رہی ہے ریپورٹ میں ڈی ایم ڈی کے ڈی ایم کے جے کے پی ڈی پی جے ڈی ایس جے ڈیو جے ڈی ایم جے ڈی ایم ڈی پی ایم ڈی ایس آر ایل ڈی ایس ایف ڈی شیف سینہ ایس پی ٹی ڈی پی ٹی آر ایس وائی سار کانگریس اے آئی ایف بی بی پی ایف کی سمپتی کو شامل کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق شیطری دلو میں سب سے زیادہ سماجوادی پارٹی پر لکشمی مہربان ہوئی ہیں اتر پردیش میں پانس سالوں تک ستہ میں رہنے کے دوران سماجوادی پارٹی کی سمپتی میں قریب دو سو پرتیشت تک کا اترکت اضافہ ہوا ہے ویتیہ برش دوہزار گیارہ دوہزار بارہ سماجوادی پارٹی کی کل سمپتی دوہزار بارہ کروڑ چھیاسی لاغ تھی جو سال دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں چھ سو چوتیس کروڑ چھیانمے لاغ ہو گئی سماجوادی پارٹی شیطری پارٹیوں کی لسٹ میں سب سے امیر پارٹی ہے وہیں آدھے پردیش میں ستہ ملتے ہی تیلگو دیشم پارٹی کی کمائی میں جبردست بڑھوتری ہو پچھلے چار سال میں تیلگو دیشم پارٹی کی سمپتی میں قریب تین سو پرتیشت تک کی بڑھوتری ہوئی ہے ٹیڈی پی سال دوہزار کیارہ دوہزار بارہ میں کل پروپٹی 11.538 کروڑ روپے گھوشت کی تھی جو کی سال دوہزار بندرہ دوہزار سولہ میں 299 فیصدی سے بڑھ کر 46.09 کروڑ ہو گئی تمیل لاغو کی سبتہ میں باری باری سے کابیز رہنے والی ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کی کی کمائی میں بھی گجب کا اضافہ ہوا ہے وطیعہ ورش دوہزار کیارہ دوہزار بارہ 83 لاکھ روپے ہو گئی وہیں سال 2015 2016 کے دورہ ڈی ایم کے کی سمپتی 257 کروڑ 18 لاکھ روپے ہو گئی مہراشت میں بیجی پی کے ساتھ سرکار میں شامل شیف سینہ کی سمپتی میں بھی بڑا اضافہ ہوا ہے شیف سینہ کی پروپٹی میں بیان میں پیسدی کی بڑھو تریخ ہوئی ہے سال 2011 2012 میں شیف سینہ کے پاس 20 کروڑ 69 لاکھ روپے کی سمپتی تھی جو کی 2015 2016 میں 49 دشملو 5-6-8 کروڑ روپے ہو گئی نئی نئی بنی شیطری پاتیوں کی سمپتی میں بھی کافی بڑھو تری دیکھنے کو ملی ہے سال 2011 2012 میں 20 نئی شیطری پاتیوں کی کل سمپتی 24 کروڑ 11 لاکھ روپے تھی جو 2015 2016 میں بڑھ 65 کروڑ 274 لاکھ ہو گئی آم آدمی پاتی نومبت 2012 میں رجسٹر ہوئی تھی آپنے سال 2012 2013 میں 1.165 کروڑ روپے کی پروپٹی خوشی تھی اور یہ 2015 2016 میں 3.7 6 5 کروڑ ہو گئی ہے 22 2011 میں آنت پردیش کی بائیسار کانگریس کا بھی ریجسٹریشن ہوا تھا اور 2015 2016 میں بائیسار کانگریس کی پروپٹی 3.7 6 5 کروڑ روپے ہو گئی گل ملا کر سبھی طرح کی ریجنل پارٹیوں کی 2011 2012 میں پروپٹی 434 6 3 5 کروڑ تھی 2015 2016 تک اس راشی میں لگ بھگ تیگنا اضافہ ہوا اور یہاں کھڑا 1258 کروڑ 17 لاکھ پہنچ گیا آپ کو بتا دے کہ پارٹی نے اپنی سمپتی کا جو بیورہ دیا ہے اس میں اچھل سمپتی loan advanced FDR TDS اور نیویش سمیت انہیں سمپتیوں کو شامل کیا گیا ہے سال 2015 2016 میں سب سے زیادہ سمپتیاں FDR میں آنکھی گئی ہیں یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ عام آدمی کی چھولی بھلے ہی خالی ہو لیکن راجنیتک دلوں کے سمپتیوں میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے بیور ای بی ای ستہ داری پارٹیوں کے راجنیتک چندے کے بدولت دھنکو بیر بننے کو لے کر کانپور کی جنتہ کیا کہتی ہے ہی جانتے ہیں راجنیتک چندے کے بارے میں یہ کہنا ہے جو سرکار ہے جس دل کی سرکار سکتہ میں رہتی ہے راجنیتک چندہ اسی کو زیادہ ملتا ہے یہ تو سن اکیامن سے لے کے آج تک کا ریکارڈ ہے اور اس کی آج یہ ہے میرے تمام غلط کام چھپے رہیں گے راجنیتی چندہ بی ایپ کو سب سے زیادہ مل لہا ہے اس میں آشیر کی کوئی بات نہیں ہے جو سرکار رولing میں پارٹی ہوتی ہے ہمیشہ سے سدھانت رہا ہے اسی کو سروادی چندہ ملتا ہے اور وہ اس کو ترہ ترہ کے لاب پہنچ چمنی 44,000 کروڑ روپیہ سینڈرل گورنمنٹ نے کارپوریٹ سیکٹر کا ماپ کر دیا ہے اس سے یہ سابیت ہوتا ہے کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں اس پارٹی کو چندے دیتے ہیں اس لئے پارٹی کارپوریٹ سیکٹر پہ بزنس مین جو بڑے بڑے ہیں دیش کے جائے ڈانی ہو بڑے بڑے بزنس مین جو اس دیش کی سرکار کو چلا رہے آج کی ڈیٹ میں یہ اس سے جاہیر ہوتا ہے کہ اس لئے کارپوریٹ سیکٹر کے پیسے ماب کیے کہ ان کے دوارہ پیسے آ سکے گھوم کے جیسے گھوم کے آ جائیں سیدھا سیدھا نہ لے گھوم پیسے کارپوریٹ سیکٹر کے مادر ہمارے پاس آ جائے اپنے نیجی فائدے کے لئے بھارتی جنت پارٹی کو چندہ کیوں مل رہے یہ پورا دیش جانتا ہے دیش کا ایک نوجوان جاتا چاہا کسان ہو چا مزدور ہو چا کوئی برگ ہو وہ سیدھے سیدھے جانتا ہے کہ بی جی پی کو چندہ کیوں ملتا اور کہاں سے ملتا اور فلال ہمارے سپیشل ریپورٹ میں صرف ایک وقت ایک بریک کیا بریک اس پار خبر رگ آتا جائے رہیں گا بنے رہی اپن کے ساتھ